جانے دوب گھاس کو جس کو دوسری کئی زبانوں میں الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے مشہور گھاس ہے جو کہ مویشی خصوصاً گھوڑے نہایت رگوز سے کھاتے ہیں مجاز سردی کی طرف مائل اور اعتدال کے قریب ہے افعال گرم ورموں اور دردوں پر لگانے سے اس کو تحلیل کرتی ہے اور تسکین دیتی ہے اس میں ایک قسم کی تریعاقیت بھی بیان کی جاتی ہے مسکین امیدہ اور مسکین حرارت ہے دوب کو جو کہ ہمراہ آب سرد میں پیس کر درد سر میں جو کہ گرمی کی وجہ سے وہ پیشانی پر زمات کرتے ہیں اور اس کو تنہا پیس کر گرم برموں سرخ بادہ اور پتی کے زائل کرنے کے لیے بھی لگاتے ہیں چاول اور حلدی کے ہمراہ روگن چمیلی میں پیس کر چیچک کے کھرنڈ جلد اتارنے کے لیے زمات کرتے ہیں سوزز بول کو زائل کرنے کے لیے پانی مثل بھنگ میں پیس کر پلاتے ہیں کیہ روکنے کے لیے امراض حیضہ کو دفع کرنے کے لیے اور زہر مار زدیدہ کو زائل کرنے کے لیے چند عدد مرشیاں کے امراض بھیس کر چھان کر پلاتے ہیں خاص نفع محلل ورم یعنی ورموں کو ختم کرتی ہے اور زہر کو دور کرتی ہے مزیر سر اور میدے کے لیے ہوتی ہے بدل دھنیے کے پتے مقدار خوراک سات ماسہ سے ایک طولہ تک ہوا کرتی ہے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سسکرائب کریں گھنٹی کا پٹن دبائیں تاکہ موجودہ اور آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتے رہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اجازت دیں پھر ملیں کہ اس دوسری ویڈیو کے ساتھ آدھام